بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچے موتی پیش کرتے ہیں صحیح بخاری پلس صحیح مسلم کی متفقہ علیہ حدیث کی حدیث سیریز حدیث نمبر تیہتر حضرت جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں سے ایک شخص زخمی ہو گیا اور زخموں کی تکلیف سے اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کٹ ڈالا پھر اس کا خون نہ رکا جس کے نتیجے میں اس کی موت واپعہ ہو گئی اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ خود کو ہلاک کرنے میں مجھ پر صدقت لے گیا اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی حضیث نمبر چوہتر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو مالِ غنیمت میں ہمیں سونا چاندی نہیں بلکہ گائے اونٹ سازو سامان اور باغات ملے فتح خیبر کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمراہ لوٹ کر وادل قرآ میں آئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جس کا نام مدم تھا اور یہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنز باب میں سے ایک شخص نے حدیہ پیش کیا تھا چنانچہ جب یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاوہ اتار رہا تھا اچانک اسے ایک تیر آگر لگا جس کے چلانے والے کا پتہ نہ چل سکا اور وہ حلاق ہو گیا لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درست ہے لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس نے جنگِ خیبر کے دن مالِ گنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو چادر از خود لے لی تھی وہ چادر اس کے لئے آگ کا شولہ بنے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص ایک یا دو تسمیں لے کر آیا اور کہنے لگا یہ وہ چیز ہے جو مجھے ملی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کی ہو جاتی ہے خواہ ایک تسمہ تھا یا دو حدیث نمبر پچھتر حضرت ابن مسود رضی اللہ انہو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سے زمانہ جاہلیت کے عامال پر بھی مواقضہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مسلمان ہونے کے بعد نیک کام کیے اس سے عامال جاہلیت پر پکڑ نہ ہوگی اور جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی برے کام کیے اس کے اگلے پچھلے تمام عامال پر پکڑ ہوگی موسیقی موسیقی